تی آئی ای ٹی این سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر اٹھارہ سبق تین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھا ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ تھا بی بی فاطمہ نیک عبادت گزار اور بہت محنتی خاتون تھی وہ دن اور رات کے زیادہ تر حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا بی بی فاطمہ کی زندگی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت محمد اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت محمد جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں دو رکات نماز نفل ادا کرتے اور پھر بی بی فاطمہ کے گھر جاتے بی بی فاطمہ جب بھی آپ سے ملنے آتی تو حضور اپنی چادر بچھا کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی ان کے بچوں میں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زینب بہت مشہور ہیں بی بی فاطمہ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کام بھی خود کیا کرتی تھی جیسے کھانا پکانا، برطن صاف کرنا، جھاڑو دینا، غلہ صاف کرنا اور آٹا پیسنا بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے ایک مرتبہ بی بی فاطمہ اپنے واسطے ایک خدمتگار طلب کرنے کے لیے حضور کے پاس گئیں اس وقت آپ صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے بی بی فاطمہ شرم و لحاظ کی وجہ سے حضور سے کچھ نہیں مانگ سکیں اور واپس گھر چلی آئیں بعد میں آپ خود بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی صفحہ نمبر انیس بی بی فاطمہ خاموش رہی حضرت علی نے خدمتگار طلب کرنے والی بات بتائی تو آپ نے اپنی چہتی بیٹی سے فرمایا بیٹی صبر کرو رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ تینتیز بار الحمدللہ تینتیز بار اور اللہ اکبر چونتیز بار پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے ایک ملازم کی خدمات سے کہیں بہتر ہوگا بی بی فاطمہ نے جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں خوش ہوں بی بی فاطمہ نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقہ سے ہیں کھانے کا سامان مہیا ہوا لیکن اسی وقت کسی سائل نے صدا دی بی بی فاطمہ نے کھانا سائل کو دے دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا بی بی فاطمہ عورتوں کو ایمانداری خدمت گزاری اور محبت بھرے برطاف کی تعلیم دیا کرتی تھی انہوں نے اپنے عیسار اور اخلاق سے لوگوں کی دلوں کو موہ لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے ویسال سے کچھ عرصے پہلے اپنی علالت کے دوران حضور نے اپنی بیٹی سے بہت دھیمی آواز میں کچھ فرمایا جس پر بی بی فاطمہ رونے لگی اس کے بعد حضور نے ایک اور بات ایسے ہی انداز میں کہی اور اس بار وہ مسکرانے لگی بعد میں پوچھے جانے پر بی بی فاطمہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس پر انہیں رونہ آ گیا تھا اس کے بعد حضور نے انہیں بتایا کہ میری اولاد میں سب سے پہلے تم میرے پاس آوگی اس بات پر وہ مسکران دی تھی بی بی فاطمہ حضرت محمد کے وسال کے تقریباً چھے ماہ بعد تیئیس سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں بی بی فاطمہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے محنت سے جی نہیں چورانا چاہیے مصیبت اور فاقے میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے صفحہ نمبر بیس مشق لفظ اور معنی عبادت گزار عبادت کرنے والا یا والی غلہ اناج خدمتکار خدمت کرنے والا خادم صحابی حضور کے ساتھی رضا خوشی مہیا تیار موجود سائل سوال کرنے والا مانگنے والا صدا آواز پکار فاقہ کرنا بھوکا رہنا عیسار قربانی دوسروں کے لیے اپنے فائدے کو چھوڑ دینا وسال انتقال خدا سے جا ملنا دل کو مح لینا دل جیت لینا غور کیجئے محنت کرنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں ہمیں بھی محنت سے جی نہیں چورانا چاہیے وسال کے معنی ہے ملنا جن لوگوں کو مذہبی اعتبار سے بزرگ مانا جاتا ہے ان کی دنیا سے رخصت کے لیے احترام کے طور پر انتقال کے بجائے وسال کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی خدا سے جا ملنا صفحہ نمبر اکیس سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک بی بی فاطمہ کی والدہ کا نام کیا تھا دو بی بی فاطمہ کے شوہر اور ان کے بچوں کے نام بتائیے تین بی بی فاطمہ اپنے گھر کے کیا کیا کام کرتی تھی چار حضرت محمد نے اپنی بیٹی کو خدمتگار کے پا لینے سے زیادہ بہتر کیا بات بتائی پانچ بی بی فاطمہ عورتوں کو کیا تعلیم دیا کرتی تھی چھے بی بی فاطمہ کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے یہاں دیئے ہوئی لفظوں سے خالی جگہوں کو پور کیجئے بی بی فاطمہ نیک عبادت گزار اور بہت خالی جگہ خاتون تھی دو بی بی فاطمہ کی زندگی دنیا کی تمام خالی جگہ کے لیے خالی جگہ نمونہ ہے تین آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خالی جگہ جنت کی عورتوں کی خالی جگہ ہیں چار اس وقت آپ خالی جگہ کے ساتھ بیٹھے تھے پڑھئے سمجھئے اور لکھئے بی بی فاطمہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ تھا بی بی فاطمہ نیک عبادت گزار اور محنتی خاتون تھی وہ دن اور رات کے زیادہ تر حصوں میں اللہ تعالی کی عبادت کرتی تھی انہوں نے بہت زیادہ زندگی گزاری ان جملوں میں جن لفظوں کے اوپر لکیر کھینچ دی گئی ہے وہ بی بی فاطمہ یعنی اسم کے لیے استعمال ہوئے ہیں صفحہ نمبر بائیس ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں زمیر کہتے ہیں آپ بھی سبق سے ایسے تین جملے تلاش کر کے لکھئے جن میں اسم کی جگہ زمیر کا استعمال ہوا ہے دیئے گئے لفظوں سے جملے بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھئے دیئے ہوئے لفظوں کے متزاد لکھئے چھوٹی، نیک، پاس، بہترین، غریب، ساف، رونا، ایمانداری صفحہ نمبر تیئیس علیف اور بے کولم کے صحیح حصوں کو ملا کر جملے مکمل کیجئے کولم علیف بی بی فاطمہ حضرت محمد کی کولم بے آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے کولم علیف بی بی فاطمہ جب بھی آپ سے ملنے آتی تو کولم بے آپ نے اپنی چہیتی بیٹی سے فرمایا بیٹی صبر کرو کولم علیف بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے کولم بے اور محبت بھرے برطاو کی تعلیم دیا کرتی تھی کولم علیف حضرت علی نے خدمتگار طلب کرنے والی بات بتائی تو کولم بے حضور اپنی چادر بچھا کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے تھے کولم علیف بی بی فاطمہ عورتوں کو ایمانداری خدمت گزاری کولم بے سب سے چھوٹی بیٹی تھی دیئے گئے جملوں میں سے محاورے الگ کر کے لکھئے ایک انہوں نے اپنے عیسار اور قربانی سے لوگوں کے دلوں کو محلیا تھا دو بی بی فاطمہ تیئیس سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تین محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے صفحہ نمبر چوبیس یاد کیجئے سواد کی زیلی شکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کے طور پر لکھا جاتا ہے بلند آواز سے پڑھئے اور خوش خط لکھئے عبادت گزار خواہش صحابی حضرت سائل اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نئی دلی بھارت موسیقی